اگلا سوال ہے سائل پوچھتے ہیں کہ دکان کے سارے مال پر زکاة واجب ہے یا جن مال پر سال گزر چکا ہے اسی پر کیونکہ ایک بڑا اشکال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اسی رمضان سے مہینے میں آدمی دو چار پانچ پانچ لاکھ کا آدمی سامان بھرتا ہے تاکہ سیزن سے فائدہ اٹھائے تو اب کیا اس سارے مال پر زکاة ہوگی یا پرانا جو مال تھا صرف اسی پر زکاة ہوگی اصل میں دیکھئے اولاں تو جو مال لے آیا ہے وہ زیادہ اس کے پاس وہ پیسے کہاں سے آیا تھے دکان ہی سے پیدا شدہ ہے یا کہیں اور سے ہیں اگر دکان ہی سے پیدا شدہ ہے تو کوئی اشکال نہیں اس لیے کہ اصل جو زکاة ہے اصل ہے رأس المال جب پورا ہو جائے زکاة کے نصاب کو تو اس پر ہے البتہ فائدے پر سال ہونا شرط پورا ہونا شرط نہیں ہے رأس المال پر البتہ اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے اس کے اوپر سال پورا ہونا شرط نہیں ہے رأس المال پر اصل میں کیا ہے وہ سال پورا ہونا شرط ہے مثال کے طور پر آپ نے دس لاکھ سے آج تجارہ شروع کی آج تئیس رمضان کو آئندہ سال تئیس رمضان کو پہنچتے پہنچتے یہ دس لاکھ ماشاءاللہ اللہ برکت دے بڑھ کر کے پندرہ یا بیس لاکھ ہو گئے ہیں حالانکہ سال گدرا ہے کتنے پر صرف دس پر لیکن زکاة پورے مال کی دینی ہوگی کیوں اس لیے کہ وہ جو پندرہ اور بیس آپ کے پانچ اور بیس آپ پاتھا ہے کس سے آئے ہیں اسی اصل سے آئے ہیں ہے گی نہیں ہے تو اس کے اوپر پورے ایک اوپر دکھا ہے لیکن اگر باہر سے انسان لے آ رہا ہے مثال کے طور پر اپنی تنخواہ سے اور یہ وہ مال ہے کہ اس کے اوپر ابھی نقد جو ہے بھی زکاة سال پورا نہیں ہوا تھا تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اس لیے اور اگر مقدم دے تو احتیاطی چیز ہے یہ جی شیخ صاحب اسی میں سوال پیدا ہوتا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ اس کا بھی سوال کرتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر پانچ لاکھ روپے جمع ہیں آج کی تاریخ میں تو اب اس پر زکاة تو نکالے گا لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچ لاکھ تو یہ پورے اس پر تو سال گزرے نہیں ہیں ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے جمع ہوا ہے تو اب زکاة کیسے نکالے جائے گی اللہ کے بندے وہی ابھی ہم نے کہا کہ اس سلسلے میں انسان یہ تنخواہ والے کی بات کر رہا ہوں یہ تنخواہ والے اس کے لیے دو صورت ہے یا تو وہ ہر مہینے کاغذ کافی لے کر کے بیٹھے کہ اس مہینے اس کو کتنا یا اس کی زکاة نکالے ہر مہینے وہ زکاة نکالتا رہے نصاب پورا ہونے کے بعد جتنا بڑھ رہا ہے اور جس پر سال پورا ہو رہا ہے مثال کے طور پر فرد کر لیجئے کہ پانچ لاکھ روپے کے اوپر زکاة ہے اس نے اپنی تنخواہ سے جمع کیا اور سات شعبان کو سال پورا ہو گیا تھا ہے نا تو اب اس پانچ لاکھ کے اوپر زکاة ہے ہے گی نہیں لیکن وہ پانچ لاکھ تو ہے لیکن پچھلے رمضان میں اس میں پانچ ہزار اور آیا تھا شوال میں پچیس ہزار اور آیا تھا ذل قدام پچیس والا اور آیا تھا تو اب یا تو پھر وہ یہ کرے کہ شعبان میں اس پانچ لاکھ کی دے دے ہے نا پھر رمضان میں وہ جو پانچ ہزار آیا ہے اس کی دے دے پھر شوال میں جو پچیس ہزار آ رہا اس کی دے دے تھے ہر مہینے وہ حساب کرتا بیٹھے یا اس کا آسان طریقہ علماء یہ بیان کرتے ہیں اور جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ پچھلے سال پچیس رمضان کو آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے جمع ہو گئے تھے جو زکاة کے نساب کو پہنچتے ہیں اس سال پچیس رمضان پچیس رمضان کو یہ آپ کے پاس آٹھ لاکھ یا نو لاکھ ہو چکے ہیں پچیس رمضان کو زکاة صرف واجب کتنے پر ہو رہی ہے پانچ لاکھ کے اوپر ہو رہی ہے لیکن اگر آپ آٹھ لاکھ یا نو لاکھ جو آپ کے پاس جمع ہے پورے کی زکاة دے دیں تو اب آپ کو سال بھر کے لیے فرصت ہے ہر مہینے آپ کو حساب لگانا نہیں ہے اور یہ آسان ہے ان لوگوں کے لیے جن کا پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا ہے چاہے تنخواہ سے ہوتا ہو یا کہیں اور چیزوں سے ہوتا ہوا ہو اس لیے کہ وقت ہونے سے پہلے زکاة دی جا سکتی ہے وقت سے پہلے زکاة دی جا سکتی البتہ وقت ہونے کے بعد مؤخر نہیں کی جا سکتی تو پانچ پچیس رمضان کو جو زکاة دیا پانچ لاکھ وہ جس پر زکاة واجب ہے اس کی بھی زکاة ہو گئی اور تین لاکھ چار لاکھ جس پر زکاة واجب نہیں اس کی بھی زکاة ادا ہو گئی ہے اب سال بھر اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں پھر آئندہ سال وہ کیا کرے گا دیکھے گا کہ اس کے پاس جتنا مال جمع ہوا ہے جس پر سال گزرا ہے اس پر بھی اس نے گزرا اس پر بھی اس کی بھی زکاة دے دے اس طریقے سے لوگوں کے آسانی رہے گی تو انسان کو اختیار ہے یا تو ہر مہینے حساب لے کر کے بیٹھے کہ اس سال بھائی کتنا اضافہ ہوا اس کی دھائی فیصد کتنا ہو رہا ہے اس مہینہ کتنا ہوا ہے وہ دیتا رہے یا سال میں ایک بار دے دے جو انسان کو آسان جی پھر اگلا رمضان وہ کتنا دے گا پھر یا تو اگر پہلے سب کی دے دیا ہے تو اگلے رمضان بھی سب کی دے دے ہو سکتا ہے پندرہ لاکھ ہو گیا ہو ہو سکتا ہے بارہ لاکھ ہو گیا ہو جس پر زکاة وادب ہوئی سال گزرا اس کی بھی زکاة ہو گئی جس پر سال نہیں گزرا اس کی بھی زکاة ہو گئی ہے اب پھر سال بھر اس کو کچھ سوچنا نہیں ہے یہاں پر یہ بھی تو امکان ہو سکتا ہے مثال کہ تین لاکھ ہم جو زیادہ دے رہے ہیں زکاة کی یہ پندرہ دن کے بعد چلے جائیں گے یا ایک مہینے کے بعد چلے جائیں گے اللہ کے بندے تو آپ نہ دیئے ہر مہینہ لے کے بیٹھئے زکاہ حساب لگانے کے لئے تو دونوں اختیار تو دے رہے ہیں اتنے بخیل بن جائیے آپ ہے کہ نہیں اللہ کے راستے میں دینے کے لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خرچہ ہو جائے میں کیسے اس کی زکاہ دے دوں زکاہ دینا ہے شرف ہے یہ برکت کی چیز ہے ہے کہ نہیں اللہ تعالی اس سے مال میں برکت دیتا ہے ہے کہ نہیں لیکن اگر انسان اتنی بخالت کرے کہ ارے بھائی ہو سکتا ہے ابھی میں دے دوں گا مجھے کیا ہے خرچ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ہر مہینے اپنا اس کا حساب لگا کے زکاہ دیتا رہے وہ ٹھیک ہے زکاہت کا تعلق رمضان سے کوئی نہیں ہے کسی مہینے سے نہیں ہے زکاہت کا تعلق زکاہت کا تعلق حولانے حول سے ہے جی سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال ہے تو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ